اسلام علیکم ناظرین ٹوپ انفو پیکے میں خوش آمدید ملک میں سونے کی فی طولہ قیمت میں یک دم ہزاروں روپے کا اضافہ بینل اقوامی بلین مارکٹ میں فی آنس سونے کی قیمت انیس سو ستتر ڈالر کی سطح پر پہنچنے کے باعث مقامی صرافہ مارکٹوں میں بھی قیمت میں اضافہ ہوا ملک میں سونے کی فی طولہ قیمت میں یک دم ہزاروں روپے کا اضافہ ہو گیا بینل اقوامی بلین مارکٹ میں فی آنس سونے کی قیمت انیس سو ستتر ڈالر کی سطح پر پہنچنے کے باعث مقامی صرافہ مارکٹوں میں بھی قیمت میں اضافہ ہوا تفصیلات کے مطابق مقامی صرافہ مارکٹوں میں ہفتے کو فی طولہ اور دس گرام صونے کی قیمتوں میں بل ترتیب ستائیس سو روپے اور تائیس سو پندرہ روپے کا اضافہ ہو گیا سندھ جولر اسوسییشن کے مطابق کراچی لاہور اسلامباد پشاور اور کوئٹا کے صرافہ اسوسییشن میں فی طولہ سونے کی قیمت بڑھ کر دو لاکھ پینتیس ہزار تین سو روپے اور اسی طرح دس گرام صونے کی قیمت بھی بڑھ کر دو لاکھ سترہ سو تیس سو پندرہ روپے کے اضافے سے دو لاکھ سترہ سو بتیس روپے ہو گئے دوسری جانب فی طولہ چاندی کی قیمت بغیر کسی تبدیلی کے اٹھائی سو پچاس روپے اور دس گرام چاندی کی قیمت بھی بغیر کسی تبدیلی کے چوبیس سو ترتالیس روپے کی سطح پر مستحقم ہے ادھر گولڈ ڈیلرز کا کہنا ہے کہ پورے ہفتے میں مجموعی طور پر عالمی منڈی میں فی اونس کے ریٹ میں اٹھائیس ڈالر کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ عالمی سطح پر بڑی کمی کے باوجود پاکستان میں اس ہفتے سونا مہنگک کر دیا گیا گولڈ ڈیلرز کا کہنا تھا کہ دبائی کے مطابق پاکستان میں فی تولہ سونا چھ ہزار روپے مہنگا ہو پاکستان میں فی تولہ سونے کی قیمت ستائیس سو روپے بڑھ کر دو لاکھ پہنتیس ہزار تین سو روپے ہو گئی